اسلام علیکم دوست امید ہی کہ آپ سب لوگ خرید سے ہوں گے آج 11 اکتوبر 2022 کراچے فش رہی اور یہ ہیلے کے مارکٹ کی کچھ مچلیو کا ریٹ میں بتاؤں گا اور اگر آپ لوگ اڈر کرنا چاہئے تو وٹس اپ نمبر میرا چینل ڈسکرپشن میں یہ کنرچہ فش ہے بلکل ایک ریٹ تقریباً کلو تک کدانیہ 700 روپے پر کے جگہ ساب سے دے رہے تھے اس کے علاوہ یہ ملہ فش ہے یہ تقریباً کلو تک کدانیہ تھی 600 روپے پر کے جگہ ساب سے دے رہے تھے اس کا بھی وائٹ گوش ہوتا ہے اور بلکل فریش ایک ریٹ مچلی اس کے علاوہ یہ دو تر فش ہے یہ بھی بہترین مچلیوں میں شمار ہوتا ہے زیادہ یہ ایکسپورٹ ہوتا ہے ایکسپورٹ ہوتا ہے تقریباً 900 روپے پر کے جگہ ساب سے دے رہے تھے دو تر فش اس کے علاوہ یہ دنیا فش ہے ہاپ کے جگہ تک کدانیہ تھی تقریباً ساڑھے چی سو سے سات سو کی درمیان پر کے جگہ ساب سے دے رہے تھے یہ ایرانی مشکہ ہے بلکل فریش ایک ریٹ تقریباً سات سو روپے پر کے جگہ ساب سے دے رہے تھے ایرانی مشکہ اور اس میں گولی مشکہ لگے یہ کیپٹن دنیا ہے بلکل فریش مال تقریباً سات سو روپے پر کے جگہ ساب سے دے رہے تھے تقریباً تین پاؤ تک کدانیہ تھی اس کے علاوہ دوستو یہ بلکل مشکہ ہے تقریباً چار سو روپے پر کے جگہ ساب سے دے رہے تھے بلکل مشکہ اور یہ کلو میں تقریباً دو دانے آ جائیں گے بلکل فریش مال تقریباً تین سے چار دانے آ جائیں گے ساڑھے چار سو روپے پر کے جگہ ساب سے دے رہے تھے یہ بلکل فرپلیٹ ہے تقریباً دو کے جگہ تک کدانے تھی یہ تقریباً ساڑھے آٹھ سو سے نو سو کی درمیان دے رہے تھے یعنی نو سو روپے پر کے جگہ ساب سے دے رہے تھے دوستو یہ گولی مشکہ ہے اور یہ بہترین مچھلیوں میں اس کا شمار ہے تقریباً ساڑھے آٹھ سو روپے پر کے جگہ ساب سے دے رہے تھے گولی مشکہ اوریجنل جائرہ اس کے علاوہ دوستو یہ سول فیش ہے بلکل ایک گریٹ اس کی اوپر لیز بھی لگا ہوتا ہے یہ میرے حال میں بھی پکڑ کے لائے تھے تقریباً ساڑھے چار سو روپے پر کے جگہ ساب سے دے رہے تھے بلکل فریش جو ایک گریٹ ہوتے ہیں یہ بھائی دوستو یہ جہیرہ گسر ہے اس میں کچھ دانی سمجھ لو نکلی سمجھ لے یا کچھ اور گسر کی بھی یہ ایک دانا اس میں پڑا ہوئے ہوئے تقریباً ساڑھے آٹھ سو روپے پر کے جگہ ساب سے دے رہے تھے اس لائے enter یہ ایک دانا ہے یہ جہیرہ گسر نہیں ہے اس کے علاوہ ایک چاہیہ ف ش ہیں ایک گریٹ تقریباً ساڑھے پانسہ روپے پر کے جگہ ساب سے دے رہے تھے چاہیہ ف ش اس کے علاوہ دوستو یہ وائٹ کن ہے لگن یہ آج کا نہیں ہے بلکل ایک گریٹ تو نہیں ہے لیکن اچھے کنڈیشن میں تا تقریباً 600 روپے پر کیجی کی حساب سے دے رہے تھے جو اے گریٹ ہے اے گریٹ 700 روپے سے کم مارکٹ میں بھی نہیں مل رہے اور یہ بلیک کون ہے 4500 روپے پر کیجی کی حساب سے دے رہے تھے یہ سنگرب فش ہے تقریباً 700 روپے پر کیجی کی حساب سے دے رہے تھے اس کا بھی وائٹ گوش ہوتا ہے یہ تیتر فش ہے یہ بلکل فریش مالتا ہے ایک گریٹ ساڑھی 400 روپے پر کیجی کی حساب سے دے رہے تھے تیتر فش اس کا بھی وائٹ گوش ہوتا ہے لیکن یہ اتنا خاص مچھلی نہیں ہے یہ کپرطان فش ہے اور کلوں میں تقریباً 3 سے 4 دانی آ جائیں گے 400 روپے پر کیجی کی حساب سے دے رہے تھے دوستو یہ حجام فش ہے یہ مارکٹ میں بہت کم نظر آ رہے تھے عام دن میں اس کا ریٹ تقریباً 400-400 کے درمیان ہوتا ہے آج 500 دے رہے تھے کیونکہ پوری مارکٹ میں ایک دانی تو بلکل فریش مال اور یہ بھی ذائقے والی مچھتے ساڑھی 500 روپے پر کیجی کی حساب سے دے رہے تھے دوستی جنگوں میں مختلف قسمیں ہوتے ہیں یہ کلری ہے لیکن یہ ریٹ کلری جنگا ہے تقریباً ساڑھی 500 روپے پر کیجی کی حساب سے دے رہے تھے اور یہ ٹائگر جنگا ہے تقریباً 1000 روپے پر کیجی کی حساب سے دے رہے تھے میڈیم سائز تھے کلری میں وائٹ کلری بھی ہوتے ہیں اور یہ گڑانی والی کلری ہے جو لال کلر کے ہیں اس کے علاوہ یہ وائٹ جہی رہے ہیں جمبو سائز تقریباً 1500 روپے پر کیجی کی حساب سے دے رہے تھے بلکل فریش مالیس کا چمک آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ کلری جنگا ہے وائٹ کلری تقریباً 700 روپے پر کیجی کی حساب سے دے رہے تھے میڈیم سائز دوستو یہ وائٹ جہی رہے جنگا ہے میڈیم سائز تقریباً 1100 روپے پر کیجی کی حساب سے دے رہے تھے اگر آپ لوگ کو کوئی کہہ 700 روپے وائٹ جہی رہے لے میڈیم سائز تو وہ جہی رہے نہیں ہوگا وہ کلری ہوگا دوستو اگر ویڈیو پسن ہے تو پلیز میری چینل کو سب